موسیقی خواتین و عزرات اب میں آپ کو چیٹنگ سکانے جا رہا ہوں لیکن کسی کو بتانا نہیں بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اسی وجہ لیے ایک ہی شرط پر بتاؤں گا اگر آپ اس کے لیے اگر آپ اس کے لیے ویسے تو چیٹنگ کے طریقے بتانا بری بات ہوتی ہے لیکن بعض اوقات جب بات آرام سے نہ ہو تو سسٹم کو سیکھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے میں نے یہاں پہ یہ ورڈ یوز نہیں کیا کہ منپلیٹ کرنا پڑتا ہے جو لفظ میں نے استعمال کیا وہ سیکھنا ہے فریلانسر کے لیے ڈیفرنٹ سٹیجز پہ آف دیئر کریئر بہت سارے پرابلمز آتے ہیں بعض اوقات دی گیٹ سٹک اور وہاں پڑتا ہے انہوں پڑتا ہے انہوں پڑتا ہے آپ بیڈ کرتے ہیں آپ کو جواب نہیں آتا آپ نے بہت ساری کام بلکل صحیح طریقے سے کیے پروفائل اچھی بنائی آپ نے بیڈنگ بھی بلکل صحیح الفاظ کا چناؤ کر کے کی پورٹفولیو بھی بڑا تگڑا تھا سب کچھ پہترین تھا ریویوز بھی آپ کو ملے پر سم ہاؤ آپ سٹک کے آپ کو جواب نہیں آتا یہاں پہ ہم بات کریں گے چار چیزوں کی جو میں نے وقت کے ساتھ سیکھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تجربے سے نہ گزریں دیکھئے کہ باقی فریلانسر کیا کر رہے ہیں اب آپ کیسے دیکھیں گے آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کی پروفائل پہ جائیے ان کی پروفائل پہ فیڈبیک نظر آتی ہے آپ دیکھئے کہ انہوں نے منتلی کتنا کمائے آپ دیکھئے انہوں نے منتلی کیا کاف فیڈبیک لی ہے کس کس امپلائر سے لی ہے آپ کو ان کے کام کے بارے میں انفرمیشن ملنا شروع ہو جائے گی جب آپ اپنے کمپیٹیٹر کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے یقین جانی ہے آپ کو اپنے بیزنس کو امپروف کرنے کے طریقے بھی پتہ لگ جائیں گے جیولری کی مارکٹ پلیس میں ایک جیولر سب سے زیادہ ایکسل کرتا ہے اس کے پاس کسٹمرز کا رش ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرائسنگ پوائنٹ آف یو سے یہ دو امپورٹنٹ باتیں ہیں اپنے کمپیٹیٹر کو سمجھ جاتا ہے جب اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کمپیٹیشن کی پرائس کیا ہے اور کمپیٹیشن کی کولیٹی کیا ہے یہاں جاتا ہے آپ نے کمپیٹیشن کی کمپیٹیشن کی کمپیٹیشن کی کمپیٹیشن کو پہچانیے دیکھئے ارگرد کے فریلانسرز جو تمام پروجیکس پر بیٹ کرتے ہیں وہ کون ہیں کون ہے جو ہر بیٹ پر بیٹ کر رہا ہے کون ہے جو ہر بیٹ پر سکسیسفولی اوارڈ بھی لے رہا ہے ہر بیٹ پر تو ویسے کوئی نہیں لیتا ایوریش ٹرن اراؤنڈ is one out of five so kindly see what other freelancers are doing دوسری بات جناب post a project as an employer آپ کا سوال جائز ہے میں تو امپلائر ہوئی نہیں میرا امپلائر کے پروفائل سے کیا لینا دینا why should I post a project as an employer میرے پاس جواب ہے اس کا آپ stuck ہو گئے ہیں آپ کو ریسپونس نہیں آرہا آپ بیٹ پر بیٹ کری جا رہے ہیں پیسے لگتے ہیں جناب مفت کا کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ کو جب ریسپونس نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ you are doing something different or wrong than your competitor so therefore I would advise you to sign up as an employer post a project and then bid on that project as a freelancer خالی آپ bid نہیں کر رہے ہوں گے اپنے fake employer project پہ سینکڑوں اور freelancers دنیا بھر سے اس project پہ bid کر رہے ہوں گے analyze کیجئے لوگ کیا bid کرتے ہیں analyze کیجئے by sending few who you like the most based on their bid profile price تین چیزیں جب آپ کو ان کی bid اچھی لگے گی جب آپ ان کی profile پہ دیکھیں گے profile آپ کو تگڑی نظر آئے گی اور جب سب سے important بات آپ کو ان کی price competitive لگے گی ان کے ساتھ پی ایم بی کھول لیجئے message board بھیجئے آپ freelance marketplace پہ as an employer ہی پہلے communication channel initiate کر سکتے ہیں freelancer communication channel initiate نہیں کر سکتا ورنہ تو freelancer برمار کر دیں messages کی کہ جناب i am the right choice for your business نہیں یہ interest protect کیا جاتا ہے employer کا so that only they can send the message to a freelancer they want to talk with جب آپ کچھ لوگوں کو randomly message بھیجیں گے تو آپ ان کی communication بھی جان لیں گے کہ وہ کیا الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں وہ کیسے messages آپ کو بھیجتے ہیں posting a project as an employer is free by the way تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کی bid زیادہ response attract کرتی ہے کیا competitive price ہے اور کس طرح employer ایک particular freelancer کو project award کرتا ہے based on the criteria I have just mentioned جناب تیسری بات communication skill ہم اس پہ پچھلی ویڈیوز میں بات کرتے آئیں اور ابھی بھی کریں گے کیونکہ communication skill نہیں ہے تو آپ freelance marketplace پہ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے ان پرسن اگر ملاقات ہے تو میں آپ سے ہاتھ ملاؤں گا اگر آپ صاحب ہیں اور اگر آپ خاتون ہیں تو میں آپ کو یوں سلام کروں گا اور کنونس کروں گا کہ ایم در right choice for your business by doing the communication in person freelance marketplace ممکن ہے آپ کا employer ساتھ سمندر پا رہو آپ ان کو کیسے convince کریں گے کہ میں right choice ہوں there is no meeting in person you can't see your employer there is no meeting that is going to take place over a coffee table so therefore جو طریقہ ہے وہ تو صرف communications کے لیے رہ گیا جس میں دو باتیں ضرور ہوتی ہیں وہ دیکھئے گا جب آپ employer کے mode پہ fill کر کے ایک project post کریں گے تو تین باتیں آپ کو ہمیشہ inspire کریں گی number one selection of words number two their eagerness to get you on skype یہ بہت important ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور number three conciseness which means to the point selection of words پہلی بات الفاظ کا چناؤ بہتر کیجئے جو الفاظ طاقت رکھتے ہیں وہ کوئی بھی communication channel نہیں رکھتا دوسری بات selection of words کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ communication channel skype صرف یہ بتائیے کہ why you are the right choice for employer business so this is how you improve your communication skill جانیے کہ effective price کیا ہوتی ہے یہ وہ چار چیزیں ہیں جو میں نے وقت کے ساتھ سیکھی ہیں اور آج آپ کو بتا رہا ہوں by doing this you can cheat in the freelance system